موسیقی نمزکار ہلچر میں آپ کا سواگت ہے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اپنے شہر اور آس پاس کی ہلچر پر ہشارپر چندپنی مارک پر ستھتی چوہار کے گھنے جنگلوں میں سے ایک لڑکی کا لڑکی بچ پہ ہوا برامت پولیس چانچ میں جو گی امیسر کی گولڈن گیٹ کے نزدیک ایک بلٹ مورٹسائیکل سوار نوچون کی پارک سے ہوئی بھیجن ٹکر موکے پر ہوئی موت جال اندر کمیشنر ایڈ پوریس نے سوچنا کے ادھار پر دو نشاط اسکروں کو کیا کبو ایک کلو پچیس گرام ہیرونی پانچ کلو اٹھاپن گرام افیم کی برام ڈی ایس پی سرکجی سنگھ گھریا ڈی ایس پی سٹی دیپ امن سنگھ اور صدر تھانا کے پولیس ادھکاری پولیس پارٹی سہید موکے پر پہنچ گئے اور معاملے کی جانچ شروع کی اس سبند میں جانکاری دیتی ہوئی ایس پی سرکجی سنگھ بھائیہ نے بتایا کہ مردکوں کی پہجان سندیب تیواری اور پوجہ دونوں یواسی جال اندر کی روپ میں ہوئی ہے یہاں سے دونوں کی لاشیں برامت ہوئی ہیں وہاں گھنا جنگل ہے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں یہاں کیسے پہنچے اس کی جانچ ان کے دوارہ کی جا رہی ہے وہی انہوں نے کہا کہ دونوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا اس کے بارے میں جانچ کے بارد ہی بٹایا جا سکتا ہے وہ شہرپور سے ہلچڑ کے دیو انکو شکوئل کی اپورٹ میرا دیوان لگ دیوان آپ کو کیسے پتہ چلا میرا دوسرا کوئی پتہ لگا ہے ریکارڈی کر کے بھیجتے پیر میرا پاس بھیجتے پتہ لگا ہے کالپھون لگایا تھا ان کا موبائل پر تیری موبائل بند آ رہا تھا ان کا کہاں کے رہنے والے تھے بھاراج کے رہنے والے اپی کے وہ جو ساتھ میں لڑکی ہے اس کا پتہ ہے کون ہے نہیں پتہ ہے سر کا پتہ کہاں کے کہاں کی شادی شدہ تھا وہ شدہ شادی والی تھے میرا دیوار کمارا تھا عمر کتنے دے اس کے اس کا پتیس سال کے ہے نام کیا اس کا ساندیب تیواری کہاں رہتے کہاں یہاں یہ لابا پر چوک پر کھائی لیا تھا کامرا میرو کنائی پا نارپور میں ہی ہی ہاں جی میرے کو نائی پاتا ہے ادھر جلندر ملی رہتے ہیں کام کیا کرتا ہے اے پیلٹری میں کام کرتے ہیں سارے بیسیکلی سڈوں اے سچو سڈر دے کوڑ انفرمیشن آئی سی کیا رہا مجھے دے کریو بھی دو ڈیڈ بوڈیز ہیں گیاں لڑکا لڑکی دیاں جوال کھٹ دے پیچے ہیں گیاں انہاں نے سو سیڈ کیتا اور اوڈے فرینڈ ہی انہوں لب دے ہوئے بیسیکلی دھونوں جلندر رہن دیا امان نگر آئے گا جتھے لڑکا رہن دا جو اوڈا جو ستاں نے دسیا کال انہوں نے انہوں نے ایک مووائل تے میسج کیتا سی بھی جتھے آپ پہلنا کم من جاندے سی اوڈتے میں فانسیل گا اور کے تینا لب دے ہوئے اوڈے فرینڈ نو ہو جدو میسجیں انہوں نے دیکھیا پہلنا کال جلندر لب دے رہے آج جدو انہوں نے میسجی دیکھیا ورشت ہے دن وہ پھر شہر پور آئے پھر اپنے امیریٹلی سٹھیاں ٹیمز ڈی ایس پی ساوڈ سٹی دیپ دیپ جی تے سومنہ جی پہنچے اور جدو سانو انفرمیشن آئی پھر سٹھیاں فرانسیل ٹیم گام اور سارے آکے کیتا ہے بسیکلی سوسیل لگ رہا ہے باقی بردر جو سارے آکے کیا سارے بہت زیادہ میرے روڑتو ہوتا ہے کلومیٹر جا کے جنگل نوما تھا دی بچوں ہی لاشا ملیا ہے کوئی لگتا بھی کسی انکل تو کوئی مردر ہوگا ہے بلحال دیکھ پہ موٹر سیکل تسی بھی گئے اندر موٹر سیکل تسی دیکھیا ہونا ایک کلومیٹر انکے تا موٹر سیکل جاندہ اور اتھو اگے ہی تھلے اور فلال سانو کوئی مردر رہا ہے ڈیزن لگتا نہیں سوسیڈ لگ دیا باقی پھر بھی انویسٹیگیشن کرانگے جو بھی ہویا انہیں کلیر کرانگے جہاں دیش بھر بھی رکشہ مندن کی تیوہار کو لے کر بہن و دورہ نے بھائیوں کو راکھیب بندی گئی تو وہیں ایک گھر کا چیراغ بوجھ گیا یہ معاملہ امریسر کا ہے جہاں بلٹ موٹر سیکل سوار ایک نواشوان رکھڑ کونیما کے افسر پر بابا بکالا امریسر کے گولڈن گیٹ کے نزدیک گاڑی کے ساتھ اس کی جبردست ٹکر ہو گئی جس کارن موٹر سیکل سواق نواشوان کی موقع پر ہی موت ہو گئی مرتر کی پہچان منپل سنگھ کے طور پر ہوئی ہے تو وہیں نواشوان کی موت کے قارن پاری بارک سگسیوں میں دکھوں کا پہوٹ ٹوٹ گیا میری جانکاری کے مطابق اکت نواشوان کا نیوزیلینڈ کا ویزا لگا تھا اور تیس اگست کو اس نے نیوزیلینڈ جانا تھا جس کے چلتے پہ گروہ گھر میں ماتھا ٹیکنے کے لیے جا رہا تھا کہ جاستے میں یہ حاصل گھٹیت ہو گیا تو وہیں اے ڈی سی پی ٹریفک ہرپال سنگھ نے بتایا کہ جس گاڑی کے ساتھ اس کی ٹکر ہوئی ہے اس گاڑی کے ٹرائبر کا پتہ لگایا چل رہے اور آس پاس کے سی سی ٹی پی کیمرے بھی کھنگا لیے جا رہی ہیں جلد ہی اروپی کو کربو کر دیا جڑا امیسر سے ہلچڑ کے لیے سنیر خوصلہ کی ریپورٹ یہ لڑکا مان پلیس ہیں گیا جوڑا پہلا ایک پرائیوٹ کمپنی جو کام کر دا آج کالے نیوزیلینڈ نیوزیلینڈ آج جو تاسکل بھار ہیں نیوزیلینڈ جانا آج رکھرپنیا بابا بکارا سا متھا ٹکل جا رہا یہ جڑے ایکسیڈنٹ ہو گیا یہ موقع دے دیتھ ہو گیا جڑی گھڑی آج پیرنس جڑے بیان لے کے گھڑی جڑی آج پرچہ ترچہ کر کے گھڑی دے ڈرائیوٹروں موقع تو چلدی کافتو کتا جاؤ گا انترآچی نشا تاسکلوں کی نیٹورک کا بھانڈہ فور کرتی بھی چرانتر کمیشنر ایٹ پولیس نے دو نشا تاسکلوں کو کابو کرنے میں سفلتہ حاصل کی ہے اس زمند میں جان کر ہی دیتے ہوئے پولیس کمیشنر سوپن شرما نے بتایا کہ پولیس نے سوچنا کہ ادھار پر ٹی پوائنٹ گاؤں بھوڑی سپرائی موڈ پر چکیوں کے دوران ایک بیٹی کو سندی کے ادھار پر روک کر جب اس کی تلاشی تو اس کے پاس سے ایک کلو پچھوز گرام ہیروین برامت ہوئی انہوں نے بتایا کہ پکڑ گئے آروپی کی پہشان منجید سنگھ اور فمنی نیواسی گاؤں عمروال مہتپور کی روپ میں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پراتھمی کی جانچ میں یہ بات سامنے آئی کہ منجید سنگھ کا ایک اور ساتھی ہیروین بھوکی اور افیم کی سپلائی کرنے والے سوڈرگ ریکٹ میں شامل ہے جس پر کاروائی کرتے ہوئے پولیس نے ایک اور اروپی جگرہ سنگھ نیواسی بھاکشنہ ہیماچہ پردیش کو گرفتار کر دیا جس کے پاس سے پانچ کلو اٹھاون گرام افیم برامت کی گئی ہے فیلحال پولیس نے دونوں اروپیوں پر معاملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے جس سے اور بھی خلالہ سے انہی کی سمبھاک نہ رہے جالاندر سے ہلچڑ کے لیے کامرامن سودیش بھاکت کی ریپورٹ چاو بھی نوں انچارج سی آئی اے انسپیکٹر سرندر سنگھ دیا ٹیونو ایک اہم سفلتہ ملی سگی جدو کہ پوڑے سمرائے پینڈ دے چدرانے شکی پرشن دی چیکنگ دے سوان دے ویچ پولیس فارٹی مجھول سی سی آئی اے دی تا انہوں نے ایک منجید سنگھ مانی نام دے ویکتی رو گرفتار کیتا سی گا جیدے کلو ایک کلو پچی گرام جڑی ہے گیا ہیرون برامد ہوئی سی تو دورنگ انویسٹیگیشن اور جڑا اے دا منجید سنگھ سی گا اے دے فارورڈ اور جڑا بیکورڈ لنک نوں پولیس نے بیریفائی کیتا تو پایا گیا کہ جگریال سنگھ جگہ روپنگر جیرہ کے پولیس نے ریلوے سٹویشن سے ایک نشت اسکر کو گرفتار کیا ہے اس زمان میں جانکاری دیتے ہوئی جی آرپی کی ایسے چو رتنلال نے بتایا کہ جی آرپی پولیس اور آرپی ایف ریلوے سٹویشن پر چیکنگ کر رہی تھی تب ہی انہیں اکت ویکتی پر سندیر ہوا اور اس کے سامان کی تلاشے لی دی جس میں اکیس کلو دو سو چار گرم پوست پرامت ہوئی انہوں نے بتایا کہ پکڑے گئے ایروپی کی پرچان نکی وکی موریا نباسی دیوچڑا چڑپ ریلی کی میں ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ آرپی کو ماننی عدالت میں پیش کر دو دن کا ریماند حاصل کیا گیا ہے تاکہ آرپی سے پوچھتا چکی جا سکے جس سے اور بھی کھلا سے ہونے کی سمباب نہ ہے ستارہ آٹھ ہوئے چوبینوں جی ایرپی ایرپی سانجی جگن کیتی جنیسی دیویشن انہوں نے ایک بیٹی نو ڈیٹیکٹ کیتا انہوں نے بیٹی موریا سانمہ وشنی وشنو موریا بس ہی بری جوکنے یہ بہو انہوں نے سماندھی انہوں نے اس پرسانسی دیو في کردیا انہوں نے سماندھی سماندھی تا ہے انہوں نے چوڑا پوست بھراو بہت جس سے انہوں نے ایر سی صغیر پیشن انچارے چوکھی جی ایک آپ کو لکھڑا نو انما پرم کیتا جس سے اس موکہ دے انہوں نے جا گے موکہ دے موکرین خلیگار بھی کردے ہوئے ہیں فورا پوست بھرام لگیتا ہے جیتا بجن کرنے دیکھیں دو سو چار گرام ہوئے ہیں جنہوں انہوں نے کبھی لے گیا مقدمہ نمبر پتی میتیس تاراٹس جو بھی پندرہ کار بچاسے اتھانا جیتا ہے جنہوں نے پیش داد کیتا جا رہے ہیں پوستر ماند ادھا حاصل کر کے جنہوں نے پیش داد کیتا جا رہے ہیں جنہوں نے پیش داد کیتا ہے کم دینا سے کس جگہ دینا سے بھور اے کسنس کرنے کے نموالے پہ بڑی بھرچ پڑے کتے زہر رہنا لے موجو میں اے بریدی نوٹیا رہنا لے اے اے تھے پنجاب سے رہنا کے تھے صرف سپلائی کرنے اے ایکنہ میں اے پہلا میں ایک دوبر آیا ہیں پہ انتو آپ جلاز مان لے کہ ہلالی نے دسیا کے میں فرسٹ رہنایا پہ انتو لیوری اوپرس رمار کی تو جیرہ میں ایک بار پھر سے گولیاں چلنے کا ماملہ سامنے آیا ہے یہ تازہ ماملہ جیرہ کے گاؤں نورپور ماتھیاں سے سامنے آیا ہے جہاں کچھ اتیار بند لوگو دوارہ اس سامنے گولیاں چلا دے گی جب پریبار گاؤں میں بنی ایک دھامک ستھان سے ماتھا ٹیک کر اپنے گھر واپس جا رہا تھا تو وہی پریبار کو ماننی یہ پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ دوارہ دی گئی گنمین دوارہ گولی چلائی جانے پر حمدہ پننی والے موقع سے فر دانکاری دیتے ہوئے سیول اسپطال جیرہ میں اپ چار دین گرجنٹ سنگھ نے بتایا کہ وہ کھیتی باری کا کام کرتا ہے اور گت دیوس میں ایک دھارمک ستھان پر ماتھا ٹیک کر واپس آرہا تھا اس دور ان تین چار گاڑیوں میں سوار ہو کر آئی تیز در ہتیاروں سے لیس ہمڈا پر دوارہ ان پر گوڑیاں چلا دی گی تو وہی تھانہ صدر جیرہ کے ایس اے چو بلجندر سنگھ نے بتایا کہ سوچنا ملتے ہی وہ موقع پر پہنچ کر ان کے دوارہ م موقع کے پر سے کئی کھول برامت ہوئے ہیں انہوں نے بتایا کہ گن میں دوارہ چلائی کے گولی حملہوروں کی ایک ویکتی کو بھی لگی ہے فلحال پولیس دوارہ ماملے کی باریکی سے جانچ کی جا رہی ہے جلد ہی اروپیوں کو کابو کر دیا جائے گا جیرہ سے حلچب کے لیے ستیش ویچ کیری توڑ پٹرمان سنگھ پیٹ مچھی بڑا بیترینی بڑا پیٹ مچھی بڑا تو میں خیتی بڑی دا کام کارنا جی ہی دی کارن میں باب لالوں نے بیر باب جاید بار ہار متھا پیکن جانے جی ہی دی کارن جدے یا پیٹ خواستٹی دی انصر جنڈے دے ملا سے آبید گڑھی بڑی کے بچے بچے کھڑے ہوئی سی جندے دے ملا سے آبنی بڑی کی بکھتے کرنے ہیں موسیقا 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 کے ساتھ ٹھائکی ترونے کے ساتھ بارے میں استعید فتہ لگا ہے وہاں treفیٰ پیسہ دے گوڑیس کے لگی ہے جڈا اچھو خرافی ریفتوب ہے وہاں گھرد کر رہے کر دیا گیا آگے گئی کہ وہی کے ساتھ ریایتوں میں گیں گھنگسٹر ٹائکی کوئی بکن نہیں ہے اس دیشکل میں انہوں کیوں نے پینے دو وقت جب میں سے نڈائی ہوئی رکشہ بندن کے دن سڑک حادثے کی ایک گھٹنا سامنے آئی ہے دراصل دوسفہ سے ایک نیچے کمپنی کی بس جال اندھر جا رہی تھی اس دوران بس جب گاؤں پوی چنگڑا اڈے کی پاپس پلٹ کی مدھی چانکاری کے مطابق بس میں لگ بگ 35 سے 40 یاتری سبار تھے بس پلٹتے ہی یاتریوں میں شور مچ گیا تو وہیں اس گھٹنا بس میں بیٹھے کے یاتری خائل ہو گئے جنہیں ستھانیے لوگوں کی مدد سے ہیلاس کیلی ستھول اسپتاد دس اوہ میں بھٹی کر بے آیا ہے ہاں ٹیار بھی سلیہ باسلام اسٹرائیور اس گیڑے بہت رکھے ہیں ایک دہن میں کما آتے ہیں تو کنے کا لوگ سیئے اس طرح سوار باس بے چھے اسی نبیہ ہی ہے اسی نبیہ ہی ہے اس طرح جدو پلٹی ہے باس اس طرح میں پہنچ گیا ہے اسی محبے تھے ہاں کی پہنچ گیا ہے کیا لگتا کچھ پتھ رکھ باس حادثہ کس طرح ہویا ہے باس دار کو اپنا رفتار زیادہ سی زیادہ سی پھر جدو کی جہاں ہی دنباس سے جانے رفتار بہت زیادہ ہونتی ہے یہ ٹانڈے کا سپوڑا اکھڑا دیا گیا ہے اب مدد کی پرواہ نہیں کرتے کہ بند کی بیٹھے 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 میں ڈاکٹر مرمون سنگھ ایس ایم او سیگل ہسپیٹل دس ہوا آج سویرے ایک جڑی باس دس ہوا تو جلندہ جا رہی سکی وہ روڑتوں اُرترن کر کے ایک منفق اکٹنا ہو گئی ساٹھے گوڑ ایمر جیسی دران باران دیکری مریج لے کے آن دیا جنہ دے سکٹان تا لگیا ہے کافی انہوں چو دو تین مریج کافی سیریس ہے گیا انہوں وہ سی جو ساٹھا پاندی تھے ٹریٹمنٹ دی کے ڈیپر کار لگیا باقی آجیں تین چار پیشنٹ ڈیڈیا مانیٹرنگ پہ گیا باقی اسی سارا کچھ جو ہگایا ڈال آج کر کے ساڑھی سارے ٹیم بریہ ترکے ناردو ساڑھی کس ڈاما بات و بات کر رہے ہیں سارا کچھ ٹھیک جا دیا پولیس کمیشنر جالانتر سوپن شرما کے نیتریت میں جالانتر کمیشنر ریٹ پولیس نے گت دیواز ڈوٹ پارٹ کی کئی گھٹناوں کو سلچتے ہوئے ایکار روپی کو گرفتار کیا ہے تو میں ہی سامنے میں جان کر ہی دیتے ہوئے پولیس کمیشنر نے بتایا کہ پولیس نے گھرپی سنگھ اور فا گھوپی نیواسی کریبانم محلک پورتھلا جو کیا بجنیالا گاؤں ڈھانا ونگا جرا نواز شہر میں رہتا ہے کو گرفتار کیا ہے انہوں نے بتایا کہ گھٹپلی چوری اور سنیچن گروہ کا ایک سکریہ سادسیا تھا وہیں پولیس نے چوری کی گئی سونی کی بارگیوں اور لوٹ میں استعمال کی گئی موٹر سائیکل کو بھی برامت کیا ہے انہوں نے بتایا کہ بی این ایس بی ایس رحمہ ملی چارند میں دھارہ 304 کی تحت معاملہ درج کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پوچھتاچ کے دوران گھٹپلی نے 20 سے 25 چوری اور نوٹ کی وارداتوں کو انجام دین کے ساتھ ہی ایک موٹر سائیکل اور ایکٹیوہ کی چوری کرنے وہ اسے بیچنے کی بات بھی قبول کی ہے میں ہی چوری شتف موٹر سائیکل اور ایکٹیوہ کی برامتگی ابھی باقی ہے اس دوران مہنی یہ بھی بتایا کہ آگی کی جانش میں یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ چوری کی گئی سونی کی باریاں کی نار کو بیچی گئی انہوں نے کہا کہ جیسے ہی کوئی اور جانکاری پرابت ہوتی ہے اسے سانجھا کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اروپی کے خلاف لو دھیانہ میں پہنڈی سے ہی ایف آئی آر درج ہیں جل اندر سے ہی حل جوٹ کیجئے کیمروین رجنی شرمہ کینی پورٹ شرمہ جیس اپنے شرمہ جی ای پی ایس کمیشنر پرسٹل اندر ہاتے بالا تر افصلان دی ہندیتاں دے مطابق یہ شیئر دے بھی جڑی یہ لوٹکو دی بارداد کان بڑی جڑی ہے کہ انہیں ماری انسر انہوں نے گلتار کرن دے لئے انہوں نے کابو کرن دے لئے جڑی ہے ساوڈیوین سینٹر دے بھی چیک سین بشیش چڑی ہے کہ کمپین نے سٹارٹ کیتی سی گئی تو اسے ہی کمپین دے تیات کم کردے ہوئے رامہ مانڈی پولیس میں جڑی ہے کہ کل سونا اٹھ چوبی نو ایک اہم سپلتہ میلی جدو انہ نے ایک سنچر جڑا رامڈ اپ کر کے پوچھکش کیتی تا یہ دے کلوں جڑی چھوڑا اٹھ میں سنچنگ دے جڑی وارداد ہوئی سی گئی یہ دے بیچے کہ لیڈی دی بالی سنچ کرلی سی گئی وہ سونے دی جڑی ہے والی وہ بنامد ہوئی ہے دوشی دے کلا بیڈی ہے گئی ایک ستر اے ایک ستر اے ایس تی جڑی ہے بیتی چھوڑا اٹھ چوبی نو درج کیتی گئی تو یہ دے بیچ پوچھکش کردے دے دوشی دے کلی باڑی ہوئی سی گئی وہ باڑی جڑی ہے گئی ہے بڑا برامت ہو چکی ہے اور بلاس جس موٹر سیکل دے تے انہیں وارداد کیتی سی گئی برامت ہو گئی ہے دوشی دے کلی بیش کیتا سی تے دیکھ دن در مانٹ اسی حاصل کیتا ہے پوچھکے چھوڑی چل دی پہلے کم آمرا دار جا جی پہلا مقدمہ ہی ہے گا اور یہ آج اپنے اپنے دوسری چیک بھی کیتا ہے پہلے پہلے بھی بہت چھوڑی چارج چی چی چال چالاندر کمیشنریٹ پولیس نے چوری وارگوپ پارٹ کی واردتوں کو انجامتے نیپالے ایک ویقتی کو گرفتہ کیا ہے جانکاری دیتی ہو پولیس جانچ عدیگاری نے بتایا کہ پولیس کو سوچنا ملی تھی کہ شہر میں چوری ورلوڈ کی گھٹنوں میں شامل ایک ویقتی گھوم رہا ہے اس کے بعد سوچنا کی ادھار پر پولیس نے بھارگو کرنپ میں جان بیچھا کر اکتی ویقتی کو قابو ہیا جس کے بعد سے پندریں موبائل فون تین گیا سیلنڈر اور ایک موڈر سیکل بھی بھی دامت کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ پکڑے کے ایروپی کی پیشن ستھارچن نیویسٹی دشیرہ گراؤنڈ بستی شیخ چالاندر کی رکھ میں ہوئی ہے پولیس نے ایروپی پر معاملہ درج کر آگے کوئی کیوروائی شروع کرتی ہے چالاندر سے ہی حل چل کے لیے کیمروین رجنی شرما کی ریپورٹ مالیو کمیشنر اور پولیس جلدان شریس وپن شرما ایٹی ایسٹی دے دیشن ریل دیشن ریشن ہیٹ اسی ایک سپیشل کمپین گیا جس دے چلایا جس دے تہت تھانا پالو کے امپ دی پولیس نے ایک دوشی رو گریفتہ رکھیتا ہے گا جو کی وہ دے کوڑو اسی چوری شدہ جڑے پندرہ باقبا کمپنیاں دے بہائیتو رکبر کیتے ہیں تین چولی دے سلنڈر رکبر کیتے ہیں دے ایک موٹ سیکل رکبر کیتا ہے جس دے کلاف ریلیویٹ سیکشنز اور بی این ایس دے کھانا پالو کے پتے بے چھ مکتمہ دار چکیتا ہے سر اس نے پہلے کی ماملہ دار چاہ جی ہاں جی پریس نے بری انویسٹیگیشن دے پہ چاہتے تھے ایک فروزپور دا چوری دا پرچہ سامنے آیا ہے سرے کلائے چوری کردہ چاہ جی بریت دیشیاں سے آ رہی دونوں گاڑیاں تیز رکھتار ہونے کے کاراں نے انتران گھو بیٹھی جس کاراں یہ ٹکر ہوگی جس میں دونوں گاڑیاں بری طرح سے شتی گرست ہوگی حالانکہ اس گھٹنا میں شامل دونوں گاڑوں کے سواروں کو کیون محمودی چوٹے آئی ہیں جبکہ کوئی بڑا جانے نقصان نہیں ہوا ہے تو وہیں گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی تھانا چھے کے پربادی انسپیکٹر ساہر چاہتری موقع پر پہنچ کر انہوں نے بتایا کہ انہوں نے سوچنا ملی تھی کہ گیتا مندر ریڈ لائٹ کی نکر دو گاڑوں میں ٹکر ہوئی ہے جس کے بعد انہوں نے موقع پر پہنچ کر ستیتی کو سنبھالا اور گائلوں کو پراکتویں کچھار کے لیے نیزی ہسپتار میں بھیجوا ہے فیلحال وہ معاملے کی جانچ کی جاری ہے جالندر کے تھانا ڈیویزن نمبر چار کے انترگت آتے مکدومپورہ علاقے میں اس سمستی تناپن ہوئی جب دو پکشوں کے بیچ ہوئی ویوات نے ہنسک روپ دے لیا اس ویوات کے دوران دو پکشوں نے ایک دوسری پر ایک پتھر اور تیزتار ہتھیاروں سے حملہ کر دیا جس سے پوری علاقے میں اپرا تفریم مچ گئی بنیمت بھی رہی کہ اس جھگڑی میں کوئی ہتاہت نہیں ہوا تو وہی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی ستھانی پولیس ترند موقع پر پہنچ کے ارسیتی کو ان ینترن میں دیا اور اس لاکے میں شانتی بہار کی اس افسر کو پولیس جانچ جاری نے بتایا کہ انہیں دو پکشوں کے بیچ ہوئی ویوات کی شکایت ملی تھی فیلحال میں معاملے کی جانچ کر رہی ہیں اور سی سی ٹی پی فوٹیج کو بھی کھنگال رہی ہیں جس میں سکھٹنا کی تصویریں کیا تھوڑی ہیں جوالاندر سے ہی حق جب کے لیے پریمیرمنٹ رجنی شرما کیلیت کو ملال جی میرا ناما جی کی ماملہ کی اثر تھے ماملہ سر ہے کہ ساڑھا گوانڈ مٹھا ہے گا ساڑھے خوندہ 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 ہی ملال میں rebels از ہمیں باپر دنیاingtonج کا اللہ واقعہ کو اک ملال کا آسان ٹاپکہیں چین پریبیز بھی تہاں ٹاٹگے جیسے تھے ڈیٹھو بھائیتے ہیں تک کوئی کاروائین ہوئی ہے وہ کھڑے ہی نہیں اندر نہ کرو ڈیٹھو بس ایمان ہے جیہاں لیکیشن چکری ہے بس ایمان شکری ہے ڈیٹھو بھائیاں ڈیٹھو بھائیتے ہیں ڈیٹھو بھائیتے ہیں ایک ہے کہ مجھے ہمارے چل دیں آج بھائی ہے جیم اللہ لیندھتی ہے ایسے لکی تھا کر آیا ایسے سننو کا کمانمون ناال ایسے سب رکھا کرنا ملے دے بچے بندے کوئی ریسٹ ہو کیتے گے کوئی سی سی فوٹیج ملی ہے نا دی رکشہ بندھن کے پاوند توہار کے افسر پر امری سر میں بھاجپا کی پورو سواستے منتری لکشمیت کانتا چاولہ کی عورت سے ہر برش کی طرح اس ورشوی اٹاری با کا سیمہ پر ڈیوٹی انبھارے اور پلوار سے دور سماؤں پر رکشہ کرنے والی جوانیوں کی کلائی پر رکھی بانت کر اس توہار کو منع کیا اور ان بھائیوں کے دن بھی آئیوں کی کام نہ کی تھی اس موقع پر اس کو لی چھتراؤں کی دعوی سماس سے بھی سستہوں کے سادس سے بھی وستت رہی امری سر سے ہلچر کے لیے سنیل خوصلہ کی ریپورٹ موسیقی 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 ہے کہ ساڈی ایس آٹاری بورڈر تھے آٹاری سیما تھے آج دردنوں لوگ آکے سماجی سنسطہ عدیابت عام لوگ جوانہ نو رکھڑی بن دے ہیں اور ہم نے جب شروع کیا تھا پہلے بی ایس سب سے کیا تھا انیس سو ستر میں سینہ کا اس میں جڑ گیا اس کے بعد اتنکباد کے دنوں میں سی آر پی ساتھ جڑ گئی آئی ٹی بی پی جڑ گئی اور کے پی ایس گل کے نیتریت میں پنجاب پلی چڑ گئی ایس ساریاں پورسی ہومگارڈ سمیت ہزی رکھڑی بنی ہیں میں نے لگ دا ہے ستوینجہ سالہ چھو ستوینجہ ہزار تو بہت سلکشہ کرمیاں دے ہتھا دے ہڈی رکھڑی جا چکی ہے اور دکشن پورا پشنے مکتر ہندوستان دے ہاری سیدے جوان نہیں ایتے رکھڑی بنوائی ہمارے جوانوں کے ساتھ چلتا ہے تو ہمارے جوانوں کا پام جہاں جاتے ہیں انگر کے پام کی طرح ٹک جاتا ہے ان کے پھولادی ہاتھ کے آگے ہم نے ستان میں ہزار ایک لاکھ پاکستانی بنگلہ دیش میں ناک رگر رگر کے سامنے ہم نے سرندر کروائے تھے ہم نے پینسٹ جیتا اکتر جیتا کارگل جیتا جیتا ہی جیتا ہمیشہ ہم نے ان سیناؤں کے کارن بی ایس ایف کے کارن بی ایس ایف سے میرا بڑا خاص رشتہ ہے انیس سو پینسٹ میں بی ایس ایف بنا اور انیس سو اٹھ سٹھ سے ہماری ڈاکھی بی ایس ایف کے پاس آگئی اور بی ایس ایف میرے پاس آگئی میرا سبھی سرکشہ بلگو جہاں بھی وہ بیٹھے ہیں ان کو پرنام ہے ان کو شکام نہیں ہے تیشور کرے ان کا پام انگت کے پام کی طرح ہو جائے ان کا ہاتھ ہنمان جی کی فولادی گدہ جیسا ہو جائے اور آرجون کے تینوں جیسے ان کے نشانی ہو جائے اور بھارت ماتا کی جائے کرتے ہوئے ہم کسی کا دیش نہیں لوٹتے اور جو ہمارا دیش لوٹنے آئے گا وہ پھر یہاں رہ جائے گا وہ جمین ان کے اندر جائے گا وہ جہنم میں جائے گا وہ واپس اپنے دیش نہیں جا سکتا بھارت ماتا کی جائے بلکل ہر سوڑلاس کا واتھا برنے اوپر سے تیوہار ہے رکشہ مندن کا تیوہار ہے شابلا میں ہم آئی ہیں انہوں نے وہ ہر سال آتی ہیں میں پچھلے کئی سالوں سے ان کو دیکھ رہا ہوں اور یہ ہمارے اندر ایک ایک اللہ کی انرجی انرجی کو پیدان کرتے ہیں اور سارے جوان ان سے مل کے بہت خوش ہوتے ہیں سب ان کو پیچانتے ہیں سب ان کو دیکھ کہ ہر سوڑلاس کا محول وہ لے کے آتی ہیں اپنے ساتھ رکشہ مندن میرے میرے حساب سے صرف بہن بھائی نہیں یہ ایک رکشہ مندن اگر آپ پیچھے جائیں تو یہ انیس سو چھے کے ٹائم پہ جب انیس سو چھے سے یہ منائے جا رہا ہے اس ٹائم اس ٹائم رکشہ مندن بھائی بہن سے صرف ساملیت نہیں تھا وہ ایک راشتر پریم سے بھی ساملیت ہے ایک راشتر پریم کی بھاونا کو جاگرد کرتا ہے بھائی بہن تو ہم مانتے ہیں کہ وہ بھائی بہن کی رکشہ کرتا ہے اس سے زیادہ ہم سب ایک دوسری کی رکشہ کرنے کے لیے جو یہ سپت لیتے ہیں رکشہ مندن اس کا پتی ہے گورکشہ دل کے سدوسی نے سبزی کی یاد میں ایک بیلسی تین گوہوں کو لے جا رہے دو ٹرک چھلکوں کو کابو کیا ہے اس مند میں جان پر جتوی ہندو نیتہامو نے بتائے کہ ٹرک چھلک دورا ٹرک میں گوہوں کو چھپا کر اس کے اوپر چھت بنائی گی تھی اور اس کی اوپر سبزیاں رکھی گی تھی جس کی سوچنا گورکشہ دل کے سدوسیوں کو مل گئی جس کی بعد گورکشہ دل کے سدوسیوں نے ٹرک کو ٹریک لگا کر ٹرک چالک وہ اس کے ساتھ کو کابو کر دیا تو وہیں اس محمدی کو لے کر ہندو نے توم میں بھاری روش پایا جا رہا ہے بہن جانج میں پتا چلا ہے کہ ٹرک چالک لوگوں کو جمہو کشمیر لے جا رہا تھا تو بہن گٹنا کی سلچنا پولیس کو دے دی گی جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر ٹرک چالک کو کابو کر دیا اور محمدی کی جانج میں جھٹی سر گو کے تھے پڑی برامت کت ہوئی ہے جس کے بعد پہنچ کر رہے ہیں اس بندے نے بقایدہ تین چار دن تو اسی مطلب پہ چلک کیسی تین چار دن تو ٹرپ لائے ہیں کیوں تا کارنے کیسی گئے یہ بندہ اس تو پہلے میں تذکری کرتا ہے اور دستانی ایک گالے یہ ہے کہ لوگ جدو تذکری کرتے ہیں نا رہے ہیں کل ہتھیار بھی ہوں گے اگر یہ دی تلاسی کٹی جو ہے بقایدہ ایتے افلا بھی مل سکتا ہے وہ دہ کئی کارن ہے جو دے اسی گڑی دے پچھے رکمان دے پچھے کٹی جاگہ تو کارنے سے پچھا موگے سیڑا سینا رسٹے چھے جو دے رکمان دے کوشش کرتے ہیں پولیس پرساس نہیں مدنہا انہیں گڑی بھی آئی بڑی سویڑ دے نال تے انہیں ساڑیوں پر گڑی چھے رام دے بھی کوشش کرے ہیں کیونکہ یہ دے ہاتھ سے نہ ہو سکتا ساڑے کچھ ہاتھا ہو سکتا سی پر جلندر دے بکایدہ جلندر ہی جیڑی ٹیم ہے جیڑے پائی ساڑے ساڑے اینہ دی مدنہ انہیں پولیس پرساس نو بلایا یہ دے ناکے بندی کر کے اسی دے گاوانی گڑی کاب ہوگی تھی ہے پر ایک گاوانی جیڑی تسکری ہے یہ تسکری دہ تریککہ تو اسی ساید پہلا نا دے بکھے ہوئے یہ دے چک اینہ نے کی کتا اوپر سبجیاں لوڑ کر کے کیا دے چک اینہ کی آہدی ہو سبجیاں لوڑ کر کے بکایدہ وہ دے نیچے چھاتی بنائی پھٹیوں دی چھات دے نال نیچے نوڑ کے گھٹری بدرہوں وہ بن کے رکھی ہیں تو اسی لائیو دیکھ سکتے ہیں اسی صرف ہی کوئی مان کر دیا بھی جڑے تسکر دو کاب ہو گتے ہیں یہ نہ جا کٹو کٹ جادہ نہیں کہلے کہ ٹیم سو دو دا مأقادمہ در جو ہے لوکیس ہمو کہیں کہے کہ ٹیم سو دو دا مأقادمہ کیوں ہوئے کہ کسیدہ اگر قتل ہندہ ہے تو تیم سو دول آگے دیں گے سایدہ ان لا چینج ہوئے ہیں آسیدہ پرشاہسنگے سینٹر گورنمنٹ آگے بھی یہی مان کر دیں گے دادہ کانون ہوئے جیدے تحت جدوی تسکریہ علی گاڑی فڑے تو ساب کا ٹھوٹ عمر کے عطا جرور ہوئے اس لئے بینٹی کر دیں گے کہ نتے یہ سکاروائی کے ہوئے آج سویرے کو ساڑک تین وزی اس لئے نمبر 4 دے چکے کنٹروں جنندر تو ایک انٹی میشن گری سی گی کہ یہ ایک ٹرک ہے گا تارا چاہ ساستو داس تا جیدے کہ نمبر ڈی ایل ڈی ای ای م ڈی ای 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 م ڈی ای ای اکوانجہ سا بار ہے یہ دے بچ جڑی ہے گیاں نے گوہاں ان لاکھ کے لئے کے جارے گا تو اس انٹی میشن دے تیڑا ہے گا دوی جی نمبر 4 سرجیس سنگھ نے پودر چونگ پہنچیا سیگا تو انہوں نے اس گڑیوں رانگا کیتا ہے تو جدو گڑی چیک کیتا تھا اس گڑی دے بیچے اوپر جڑی ہے گی سیگی سرجی لتی ہوئی سیگی تے نیچے چار گھنگا سیگیا اور ایدے بیچے گڑی دے بیچے چوز ٹیم دیوتے دو بیکتی یہ دے بیچے ایک دا نام دیوارکا کمار جڑا کہ بیسیکلی منگلپوری بیسٹ جلی دا کرائی دا راکھے ہیں اور دوسرا جڑا سیگا لال بابو یہ جڑا ہے گا وہ ارجن نگر پچھ میں دلی ہے بیسیکلی یہ جڑے دونے ہی گڑی نے یہ بیہار دے رہنے بڑے در بھنگا جلے دے تو اینہ نے بھی جڑا ہے گا نالی رانگڈپ پیتا سیگیا تو ایدے پرانے پشکش اگر سامنے آئی سیگی تو جڑے کہوں تسکری دے سوال دے رچے گھنگوان میں جڑا ہے گا پڑھان پورٹ لے کے چلے سی لیکن سپیسیفک پلیس نہیں انہیں جڑے دسیا سانوں تو اینہ دے گلاب جڑا ہے گا مقادمہ نمبر شیاسی پیرا سی آج جیدہ چکیتا ہے گا دویجن نمبر چاہتے میں جیدے بیچ سیکشن دوسرنے میں بی آنس جڑے پہنے اپنی دوسرنے میں ایم دی سی اور پلاس جیدے بیچ کاؤچرے ڈریکٹ اور پلاس اینیمن پولٹی ایک چی اسے شکشن جڑے چاہتے ہیں گا اسے سیکشن جڑے ہے گلہ کے ایم دلک سیکشن ہیں دونوں ملجمہ نمبر شید دے گرفتار کر رہے ہیں وہ جڑے گما سگیا ہیں جڑے ہاتھ پروپرلی نہیں سگیئے وہ کنی بیمار سگیا ہیں اسے ہی لائنا کرنے میں ہے اور آج باریں جڑے سپس ہمال باریں جڑے ہیگا ہے چو کٹی جڑے ہیگا اپنے ڈرینکوڈ کر جڑے ہیگا وہ تینبھوں سپس ہوگی یہ پینے دوکسہ نمازی پیسٹ کتی ہے کہ وہ پیسٹ کھی تکی 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 پیسٹہ گیا ہے پہلہا وہ جو شاہ اللہ دوکسہ دیکھا ہے تو کیا ہے کہ یہ دنیا نہیں ہے دو دنیا پہلے مکتی نسیح آرے ہیں دو دنیا پہلے مکتی ہے یہ چیکٹر میں نے پہلے میں اپنے درست کتی ہے بھی ہمارا جنیا کی تپیس شاہ کی یہ سارا مرسٹیگیشن دا پاٹ ہے گا ستانکلی کرتا ہے کہ کون رکھتا مالک ہے کہ کون اس جی گا لیکن پھر حالا ہی دونی بندی رہ جا گیا سمکات میں جی گرکتار کر لیا جی رکشو بندن کا تیوارپورے دیش پر بڑی ہرشول لاس کے ساتھ منائے گیا تو وہیں برمکماری عشوری ویشو ویتیالی کپورتھلا چونک جوالندر کی راج یوگنی برمکماری سنتیرک بہنے برمکماری سیما جی نے دینک سفیرہ پی موکر سمپردک شیطل ویچ کے نیواز ستھان پر پہنچ کر شریفیش کو راکی بانکر بھائی بہن کے ساتھوٹ بندھر کے پویتر تیوہار کی بتائی اس افسر پر بی کے کرشنا مکدانی بی کے سوہاش گپتہ بی کے مہیش ڈوگرہ بھی وستیت رہی جوالندرسی حجر کلیو کے برمکماری سوڈیش موقع تکیم موسیقی 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 ہو تو تمہیں سمریتی میں رکھنا ہے کہ ہمارے لیے جو نیم ہیں قائدیں ہیں مریادہ ہیں ان کا ہمیں کبھی بھی اُلنگن نہیں کرنا ہے مریادہ میں رہ کر ہی ہمیں ہر کاریہ کرنا ہے دوسرا تلک لگایا جاتا ہے تلک کا مطلب کہ پرماتما نے ہمیں سمریتی دلائی ہے کہ تم سب آتما جوتی بندو ہو کیونکہ تلک بھی بندی جیسا نرہ کار پوائنٹ آف لائٹ ہوتا ہے تو پرماتما ہم سب کا پیتا ہے وہ بھی پوائنٹ آف لائٹ ہے ہم سب آتمایں بھی پوائنٹ آف لائٹ ہم سب آتما پرماتما کی سنتان ہنے کے ناتے ہم سب آباس میں پورے وشو کی آتما ہے بھائی بھائی ہے تو اگر ہم آتمک ناتے سے ایک دوسرے سے بےوار کریں گے تو بھائی چارا عوش یہ ہی ہمارا آپس میں بڑھے گا اور تیسرا ہم کرتے ہیں راکھی کے دن مکھ میٹھا کراتے ہیں اپنے بھائیوں کو مکھ میٹھا کرانے کا مطلب کہ ہم سب آپس میں پیار سے بھیوار کریں اور ہماری بانی مردو ہونی چاہیے تو ایک دن جب ہم مکھ میٹھا کرتے ہیں اسی دن ہم کو میٹھا نہیں بولنا کیول تو صدہ صدہ کے لیے اپنی بانی کو ہمیں میٹھا بنانا ہے اور اپنے جیون کو میٹھا سے بھر دینا ہے تو یہی رکشا بندن کا ادھیاتمیک رہسی ہے تو جب ہم ادھیاتمیک رہسی کو جان کر کے پہچان کر کے کوئی بھی تیوار مناتے ہیں تو ہماری خوشی اور شکتی اور ادھک بڑھ جاتی ہے اور بھائیچارہ آپس میں اور ادھک بڑھ جاتا ہے ایک دوسرے کے قریب ہم آجاتے ہیں ایک دوسرے کے پرتی پریم کی بھاونہ ہماری بڑھ جاتی ہے رکشا بندن کا تیوار پورے دیش میں بڑے ہرشور لاس کے ساتھ منایا گیا تبی بھرمکماری ہیشوری ویشو ویدیاریو کا پورتھلا چونک چالندر کی راج یوگینی بھرمکماری سندھیر بہن ایوم بھرمکماری سیمہ جینے شریف دیوی طلب مندر رمضہ کمیٹی کے مہا سجیب راجی شویچ کے نیواز ستھان پہنس کے شریف راکھی بانکر بھائی بہن کے اس اٹوٹ بندھن کے پویتر تیہار کی بتائی دی اس افسر پر بی کے کرشنا مگلانی بی کے سبحاظ گفتہ بی کی مہیش کھوگرہ بھی بستی جہی جال اندر سے ہی حلچک کے لیے کیمرہ میں سودیش بھگت کی ریپورٹ اوم شانتی رکشا بندن کے پاون پربتی آج آپ سبی کو ڈھیر ساری شکتہ منائیں تو بیسے سنسار میں جو بھی تیوار منائے چاہتے ہیں ہماری خوشی شانتی شکتی اور ایکتہ کے سوطر میں باندھنے کے لیے تیوار منائے چاہتے ہیں تو آج رکشا بندن کا پاون پر ہم سب منائے ہیں بڑی دھوم دھام سے پورے بھارت ورش میں منائے چاہتا ہے تو رکشا بندن کے دن سبی بہنیں اپنے بھائی کی کلائی پر راکھی باندھتی ہیں تو راکھی کا مطلب جو دھاگا باندھا جاتا ہے وہ مریادہ کا ایک کنگن ہے کہ پرماتمہ نے ہم سب کو یہ سندیش دیا یادش دیا کہ جب تمہیں یہ مریادہ کا کنگن باندھتے ہو تو تمہیں سمریتی میں رکھنا ہے کہ ہمارے لیے جو نیم ہیں کائدیں ہیں مریادہ ہیں ان کا ہمیں کبھی بھی اُلنگن نہیں کرنا ہے مریادہ میں رہ کر کے ہمیں ہر کاریے کرنا ہے دوسرا تلک لگایا جاتا ہے تلک کا مطلب کہ پرماتمہ نے ہمیں سمریتی دلائی ہے کہ تم سب آتما جوتی بندو ہو کیونکہ تلک بھی بندی جیسا نیرہ کار پوئنٹ آف لائٹ ہوتا ہے تو پرماتمہ ہم سب کا پیتا ہے وہ بھی پوئنٹ آف لائٹ ہے ہم سب آتمایں بھی پوئنٹ آف لائٹ ہم سب آتمایں پرماتما کی سنتان ہیں پرماتما کی سنتان ہونے کے ناتے ہم سب آپس میں پورے وشو کی آتمایں بھائی بھائی ہیں تو اگر ہم آتمک ناتے سے ایک دوسرے سے بھیوار کریں گے تو بھائی چارہ اوش یہ ہی ہمارا آپس میں بڑھے گا اور تیسرا ہم کرتے ہیں راکھی کے دن مکھ میٹھا کراتے ہیں اپنے بھائیوں کو مکھ میٹھا کرانے کا مطلب کہ ہم سب آپس میں پیار سے بھیوار کریں اور ہماری بانی مردو ہونی چاہیے تو ایک دن جب ہم مکھ میٹھا کرتے ہیں اسی دن ہم کو میٹھا نہیں بولنا کیول تو صدا صدا کے لئے اپنے بانی کو ہمیں میٹھا بنانا ہے اور اپنے جیون کو میٹھاس سے بھر دینا ہے تو یہی رکشہ بندن کا ادھیاتمک رہسی ہے تو جب ہم ادھیاتمک رہسیے کو جان کر کے پہچان کر کے کوئی بھی تیوار مناتے ہیں تو ہماری خوشی اور شکتی اور ادھک بڑھ جاتی ہے اور بھائی چارہ آپس میں اور ادھک بڑھ جاتا ہے ایک دوسرے کے قریب ہم آ جاتے ہیں ایک دوسرے کے پرتی پریم کی بھاونا ہماری بڑھ جاتی ہے اوہ شانتی شرابان ماہ کے پانچ سومباروں کی بات آج سابن ماہ سمپن ہوا سابن ماہ کے انتیم سومبار کو بھکتوں کی اور سے شیوالیوں میں جا کر مہدیک کی پوجہ ارچنک بھی اس دوران بھولی بابا کو کچھے لسی پوشو بیٹ پتر پرنا وستر چڑھا کر ودوب دیپ سے پوجہ اچنا کر پریبار اور سماج کی سکھ شانتی کی کمنا کی گئی تو بہنی اس دوران مندیروں میں مہلا سنکیتن منڈلی کی آر سے کرتن کیا گیا اس موقع پر پانڈیت کرشن کندل شاستری اور روی شاستری نے کہا کی بھولی اتنی بھولی ہیں کہ ماتر ایک لوٹا جل سے ہی بھکتوں کی سبھی منو کمنا پون کر دیتے ہیں تو بہنی بھکتوں دورہ جگہ جگہ نمبر بھی لگائے گئے عرشب مہینہ کا گنگان بھی کیا گیا جانندر سے ہی حجر کلی کیمروین رجنی شرمکی بھول عمروانے کی جائے عم نمہ پاربتی پتائے ہر ہر مہا دے آج سرامن پودیما انتم سو موار بھکتوں کا اُدھساہ دیکھنے کو ملتا ہے آج سوضہ سے تانتا لگا ہے لوگ پوجہ آچنا کرنا ہیں وشیب اور آج پودیاپن ہو رہا ہے اور آج سرامن ماز کا سماپن ہو جائے گا اور اس طرح سے شردہ اُدھسا جگہنے کو ملتا ہے اور اسی طرح لوگ جو ہے اپنے جھرم سے اپنی سمجھمتی سے جھوڑے رہے اور بھگوان کی پیجار چنا کرتے رہے یہی کامنا ہے سبھی بھگوان کو سبھی جو ہے جیس باشیوں کو آج راول پوریما کی ہاردک سبھ کامنا ہے بھلے سنکر بھگوان کی جائے ہر ورش کی بھانتی اس ورش بھی 17 ستمبر 24 دن منگل بار کو آ رہی آنانت 14 کے دن آنے والی بھکتی آستا ہے شرطہ کی پرتیق ویشو پسید شریصید بابا سوڈر میڈا شریصید بابا سوڈر پرسٹ کی یار سے دھوندھام سے منائے جائے گا اس میڈی بھی چڑھا بیرادری شریصید بابا سوڈر پرسٹ کا پورن روپ سے ہر ورش کی طرح اس ورش بھی سیوگ کری گی سترہ ستمبر کو آ رہی میڈی سے پہلی مینی کی تیاریوں کو لیکر چڑھا برادری نے گتھ دیوش شریصید بابا سوڈر ماندیر میں بیٹھا کی بیٹھا کی بیٹھا میں چڑھا برادری کی چیرمن شاملال چڑھا پردھان ویپن چڑھا ببی محسسشیب سنجے چڑھا ناریش چڑھا ویویک چڑھا للی محون چڑھا انہیل چڑھا ویوگیش چڑھا اتیادی چڑھا برادری کی سلسیوں نے شرکت کی بیٹھا میں چڑھا برادری کی چیرمن شامل چڑھا پردھان ویپن چڑھا ببی نے بتایا کہ سترہ ستمبر دوزار چوبیس دن منگل بار کو آ رہی آنانت چودرس کے دن میلہ دھوم نام سے منائے جائے گا جس سے پہلے شریصید بابا سوڑل ٹرسٹ و چڑھا برادری کی طرف سے ہونجب تدھا سنمان سمرو آئیو جیت ہو گا انہوں نے بتایا کہ لاکھوں کی سنکھیا میں اس ملی میں سنگتیں دیش ویدیش اور پنجاب کے کونی کونی سے بابا جی کے درشنوں کو پہنچتی ہیں چڑھا برادری نے جلہ پرشاسن و پولیس پرشاسن نگرنگا میں تیار دی سبیر ویوہاگوں کو ملی کی تیاریوں سمدیس اور دھیام دینے کی بات کی گئی ہیں ستمبر کو آرہی بابا سوڑل میڈی کی تیاریوں کی روپ ریکھا بھی تیار کی گئی ہے سبھی نیم بابا سوڑل جوی کا عاشر وال دیتے ہوئے سترہ ستمبر کو آرہی بابا سوڑل میڈی میں تن مندھن سے سیوہ بنی کا وشواس دلائیا اس افسر پر روی چڑھا، ارن چڑھا، گنیش چڑھا، ادرش کمار چڑھا، سارتھی چڑھا، راگاو چڑھا، سہیت چڑھا، برادری کے سدہ سے شامل رہی جانندر سے ہر چڑھا کدھی کمیرمنٹ سوڑی شباکت کے ساتھ کوش چبلہ کی دیتے ہوئے ساٹھا سوڑا چڑھا، چڑھا بارری ہے وہ جہاں ہے بڑا من خوش ہویا ہے جو پرسا ہٹی چلی آئی ہے میلے والے دن لنگر ست پاپا سوٹر ملے والے دن اور دو دن آمرے لے صحیح پاس ہے بڑا ہوتی چل زدبات کیا انس Covid والا ہوتک steal ڈیلوں قام کارو جیدہ باپا سنو سنگل کرتے ہیں کچھ نہیں کرے تو آپ کو دعانی کا ربنا فراضب Hunger ہے ہے جب آپ کو اپنے شامل کرے کہ ہمновہ سوچم کہ اور تو sechs políticas اچھگی چڑہ چڑہ عبر THERE کیا پراغvedar اچھگی چڑہ بابا سٹل منトر پرانگن میں شمال چڑا براہ دیکھ مجھلوم ہے جدے کھی سڈے چھوڑی سڈے باپا شودتے ہیں 7 ستمبر دنے والے ستمبر دنے مانگلوار جڑے کے باپاہ ایدہ ملہ آجیا مے سارے شاہر واسے ہیں آپ نے دے شور پاڑیش کے باپاہ دینے باپاہ ایدے اور میں سارے سردہ لگاؤں مورے بہنتی کریں گا کہ چڑھا براری اور سری سرید بابا سوڈل ترسٹ جس طرح ہر سال تین دن دا لگا لگندی ہے وہ ہمیشہ ہی طرح اس بار بھی لگیا گا اور بابای دے درواہر چکے ہر سردہ لگناتماس تک ہوئے اور بابای دے شیئر بات پرابند کرے میں سارے جنہیں بھی شیئر دے جنہیں بھی سوشائیٹیاں لے جنہیں بابای دے درواہر چھ سیوہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک دن جڑا ستارا تین دون لگا رہا ہے شیئر باسی آپ شیئر بابای دے پاکتا آپ لگا 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 دے اور آپ ہی سارا کام کر لندے ہیں وہاں مورے میں بہتتی کروں گا کہ وہاں سفائی ویان جڑا ہے وہ بہت اچھا رکھن پچھے بھی کئی سوشائیٹیاں میں دیکھیا جگا کہ جنہیں بے لگا وہاں سکرناہ کام کرنے گا لگا آپ کو سا فائی کرنے گا اور کار بریشن میں کوئی سان پورا سویگ رہا ہی سان پورا سویگ رہا ہی کام کر coalition پر پر میں اس مرے کے لئے کہ سارے تھا کہ ساٹھا آرا تین دن لگنا دوں دن جڑا لگا دہ واقعہ دائے جنہیں کوئی سسائیٹی جا کوئی بھی میکتی بشیش بابایری کارپا چاندہ ہے وہ ساڈینا سمبرہ کریں کیونکہ ہی بابایری دروہ چڑھنے دیوٹیاں لگے جای بابا سوچوں جی جای بابا سوچوں جی جای بابا سوچوں جی سیدھا شکتی پیٹ شری دیوی تالا مندر میں پرچھا پیتا برامکماری اشواری ویشو ویدیالکی اور سے پردرشنی کا ایوچن کیا گیا جس میں سکھدیب بھائی جنک راچوائی سرند بھائی نے کہا کہ ورطمان سمی میں چاروں اور اتیاچار بھشتاچار اسکتے اہنسا اور اشلیلتا کا بول بلا ہے ادھرم اپنی چرم سیمہ پر ہے اور پاپ کا بڑا بھر چکا ہے ہر منشے دکھی اور اشانت ہے جب بھی ادھرم برتا ہے تو پرماتمہ کوئی صدقی پر آنا پڑتا ہے اس کے پرماتمہ آ چکے ہیں سبسر پر سنیتا بہن روک کمار عجید بھائی جبجید بھائی سابگر بھائی رام کمار آنیتا ماتا سہیت سبس ادسے گانو پستید رہی جال اندر سے ہلچل کے لیے کمرمن سودیش بھگت کی ریپورٹ اوم شانتی برحمہ کماری اشواری ویشو بندی اللہ حدارشنگر سنٹر سے یہ بیوی تلاب کمیٹی والے بڑا شکریہ جو ہمارے کو سیوہ کا موقع دے رہے ہیں ہم ہر سندے جہاں اپنی دیاتمت پر درشنی لگاتے ہیں جس میں ہم آتما اور پرماتما کا گیام دیتے ہیں پرماتما کی جاد میں اپنے پرانے کارموں کو فاپ کارموں کو کیسے ہم بناش کر سکتے ہیں یہ بیدی بتاتے ہیں پرماتما سے کیسے ملنا ہے یہ بیدی بتاتے ہیں اور پر آتما میں اتنی شکتی بھار جاتی ہے پہو اپنے برے کارموں سے اپنے آپ ہی پیچھے آڑ جاتی ہے اور انہا شاہ مکتی میں بھی اس کی بہت ہی ہمیں اچھے ریالٹ مل رہے ہیں سیدھے شکتی بیٹ شری دیوی تلا مندر کی پابند دربار میں تاہیک بھجن سندیا کا یوچن کیا گیا جس میں بھجن گائک پپی چنچل انٹ پارٹی نے گنشوندنہ کی ہوگا کر اس بھجن سندیا کی شروعات کی جس کے بعد بھجن گائک نے ماں کی سندر بھینٹوں کا گنگان کر اپستے بھگتوں کو جھومنے پر بھی بشک کر دیا اس موقع پر شری دیوی تلا مندر 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 کمیٹی کے کوئی شادی اکشار پابندر بھر تارگ بھی سادھر امکردیا سیبتر ماسٹر حری چاند شیف سہگل قبیل سہگل نے گائک پپی چنچل انٹ پارٹی کو سمرتی چینے دے کر سنمانت کیا جال اندر سے ہلچل کیلئے کیمرہ میں سودیش بھگت کی ریپورٹ سودیش بھگت کی ریپورٹ سودیش بھگت کی ریپورٹ سودیش بھگت کی ریپورٹ موسیقی 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 ریٹ پوریس نے سوچنا کے ادھار پر دو نشاط اسکروں کو کیا کبھو ایک کلو پچیس گرام ہے رونی پانچ کلو اٹھاپن گرام افیم کی برام اس کے ساتھ ہی اب تک کی اگتیبیتیاں موقت ہوتی ہیں اور تازہ اچانکر کے لیے دیکھتے رہی ہے موسیقی